الحمدللہ وصلاة والسلام علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاتم النبیین پینچنر کے میڈیکل آلاؤنس کے حوالے سے ایک لیکچر پہلے اپلوڈ کیا گیا تھا اس کے نیچے کافی ویورز نے کومنٹس کیے اس لیکچر میں ایک غلطی ہو گئی تھی اس غلطی کو ہمارے ویورز نے پوائنٹ آٹ کیا یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان کے کومنٹس پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں محمد اسلام صاحب لکھتے ہیں میڈیکل آلاؤنس از ناٹ آلاؤڈ آن گراس پینچن سیام خان خان صاحب لکھتے ہیں سلام سر کے پی کے میں نیٹ پینچن پر میڈیکل آلاؤنس دیا جاتا سر میں نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کر دیں گے شوقت علی لکھتے ہیں السلام علیکم سر آفٹر 30 جون 2011 اتیو اللہ خان صاحب لکھتے ہیں سر فیڈرل میں جو آجل ٹیر ہوتا ہے اس کا میڈیکل آلاؤنس نیٹ پینچن پر دیتے ہیں گراس پینچن پر نہیں اور مصدق خان صاحب نے لکھا ہے یور فارمولا is good وہ نیٹ پینچن پر دیا جاتا ہے گراس پینچن میں نے تو ہمارے لیکچر میں جو لیکچر اپلوڈ کیا گیا تھا اس میں ہم غلطی سے گراس پینچن کا بتا دیا گیا تھا تو ہم اپنے اس مسٹیک کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اور ایکسکیوز بھی کرتے ہیں اور یہ ان جو ویورز کی بات ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو میڈیکل آلاؤنس ہے یہ نیٹ پینچن پر دیا جاتا ہے گراس پینچن بھی نہیں اور مصدق صاحب نے ابھی فارمولا بتایا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتے ہیں تو ابھی میں یہ راب کرنے لگا ہوں میڈیکل آلاؤنس کے حوالے سے دو طرح کے پینچنرز ہیں ایک وہ پینچنر ہیں جو تیز چھے دو ہزار گیارہ سے پہلے یا اس ڈیڑھ تک ریٹیر ہوئے اور جو اس کے بعد یعنی آفٹر تیز چھے دو ہزار گیارہ یہ دو ڈیڑھ سے ہیں جو لوگ یہاں اس ڈیڑھ کو یا اس سے پہلے ریٹیر ہوئے ان کا تو وہ جو پینچن لے رہے تھے نیٹ پینچن ڈراؤن اسی پہ ہی ان کو مل جائے گا یعنی جو پینچن وہ لے رہے تھے نیٹ پینچن ڈراؤن یعنی اس وقت انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو لوگ بھی جس پینچن پہ کھڑے ہیں اسی پینچن کا آفیسر ہے تو ٹوانٹی پرسنٹ اور سٹاف ہے تو ٹوانٹی فائی پرسنٹ اسی کا نیٹ پینچن ڈراؤن ان لوگوں کو مل گیا تھا ٹھیک ہے لیکن جو لوگ اس کے بعد رٹیر ہوئے یکم جولائی دو ہزار گیارہ ان کا یہ تھا کہ نیٹ پینچن پہ نیٹ پینچن کیسے نکلتی ہے یہ ہے گروس پینچن پہلے نکالیں گے یہ کیسے نکالتے ہیں ادھر آپ لکھیں گے یہ مولومنٹس مولومنٹس ملٹی پلائیڈ بائی سیونٹی پرسنٹ ملٹی پلائیڈ بائی کوالیفائنگ سرویس اوور تھرٹی تو جو جواب آئے گا یہ گروس پینچن آ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے نیٹ پینچن فار میڈیکل پرپسز یعنی یہ نیٹ پینچن صرف میڈیکل پرپسز کے لئے میڈیکل پرپسز تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ جو گروس پینچن آئی ہے اس میں سے کمیوٹ کا جو شیر ہے یعنی تھرٹی فائی پرسنٹ جو آج کل ریٹ چل رہا ہے یعنی یہ فارمولہ تمام لوگوں کے لئے ہیں آج تک بھی جو لوگ بھی اس ڈیٹ کے بعد اٹیڈ ہوں گے اور آج تک یہی فارمولہ چلے ہیں تھرٹی فائی پرسنٹ کمیوٹ شیر تو جو جواب آئے گا وہ آج آئے گا نیٹ پینچن اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی نیٹ پینچن کا جو ہیں وہ ریٹ لینا ہے اس کا بھی شارٹ کٹ بھی دیکھتے ہیں جو انہوں نے مسدیخ خان صاحب نے بھی پوائنٹ آٹ کیا تو یہ آجے گی نیٹ پینچن اب اس کا جو ہے آپ آگے ریٹ لیں گے تو افیسر کا ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ جب یکم جولائی دو ہزار دس کو میڈیکل الاؤنس انٹروڈیوز ہوا تھا تو افیسر کا جو ریٹ تھا وہ تھا ٹوانٹی پرسنٹ اور سٹاف کا تھا ٹوانٹی فائی پرسنٹ بعد میں یکم جولائی دو ہزار پندرہ کو اس میں ٹوانٹی فائی پرسنٹ انکریز لگا دی گئے اسی کو بڑھا دیا گیا یعنی جو میڈیکل الاؤنس وہ لے رہے تھے تو اسی کا ہی ٹوانٹی فائی پرسنٹ انکریز کر دیا گیا اب ہوا کیا یہ یعنی ٹوانٹی پرسنٹ ہے اس کا آپ اگر ٹوانٹی فائی پرسنٹ لیں تو یہ بن جاتا ہے فائی پرسنٹ تو یعنی یہ ٹوٹل ابھی تک اس کا افیکٹ آگیا ٹوانٹی فائی پرسنٹ اور ادھر آ جائیں یہ ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہے اسی کا آپ ٹوانٹی فائی پرسنٹ لیں تو یہ آ جاتا ہے سکس پوائنٹ ٹو فائی تو یہ آگیا تھرٹی بان پوائنٹ ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی پینشنر کا آج میڈیکل الالاؤنس کرنا چاہتے ہیں جو آج ریٹیر ہو رہا ہے تو اس کی گروس پینشن نکالیں گروس پینشن میں سے کمیوٹ کا شیئر لگ کر دیں جو باقی بچے گا اس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ لے لیں تو ڈریکٹ میڈیکل الالاؤنس نکل آئے گا اور جو مسدقان صاحب نے لکھا ہے تھرٹی ون پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے بنا دیا ہے کوئی تو اگر آپ تھرٹی ون پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ لیں گے تو یہ سٹاف کا جو ہے میڈیکل الالاؤنس نکل آئے گا ابھی ہم دونوں طریقوں سے اس کو دیکھتے ہیں شارٹ کٹ سے بھی دیکھتے ہیں اور اس جو پراپر وے ہے اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں عزیوم کرتے ہیں کہ ایک پینشنر ہے اس کے ففٹی تھاؤزنڈ بیسک ہے وہی امالومنٹس جس کو ہم کہتے ہیں امالومنٹس ملٹی پلائیڈ بے سیونٹی پرسنٹ ملٹی پلائیڈ بے کوالیفائنگ سرویس ہم تیس ہی لے لیتے ہیں تو تیس بٹا تیس ہو جائے گی تو یہ کوئی بھی فگر ریزیوم کر لیں سپورز یہ فورٹی تھاؤزنڈ ہے امالومنٹس تو اس کا سیونٹی پرسنٹ لیں تو یہ آگیا ہے ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ اس کو لیں یا نہ لیں کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں تو جواب آ جائے گا ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ اب ہم لیں گے نیٹ پینشن تو اس کا کیا کریں ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ کا ڈریکٹ جو ہے سکسٹی فائی پرسنٹ لے لیں ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ ملٹی پلائیڈ بے سکسٹی فائی پرسنٹ تو یہ آ جائے گیا ایٹین تھاؤزن ٹو ہنڈڈ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ کا پہلے تھارٹی فائی پرسنٹ لے لیں جو کمیوٹ کا شیر ہے تو یہ ہے نائنٹی ایٹھ ہنڈر تو جو پیچھے بچے گا ٹوانٹی ایٹھ تھاؤزنڈ مائنس نائنٹی ایٹھ ہنڈر تو یہ ایٹین تھاؤزنڈ یہ یعنی وہ سیم جواب آگیا یعنی ڈریکٹ آپ سکسٹی فائی پرچنٹ لے لیں تب بھی ٹھیک ہے اور کمیوٹ کا شیئر لے کر اسی میں سے گراس پینشن سے مائنس کر دیں تب بھی سیم جواب آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے افیسر ہے اگر جو بندہ ریٹائیڈ ہو رہا ہے افیسر ہے تو اس کا آپ ٹوانٹی فائی پرچنٹ لے لیں تو یہ آ جائے گا فور ڈبل فائیو زیرو میڈیکل لامز اور اگر یہ سٹاف ہے تو تھرٹی وان پوائنٹ ٹو فائی پرچنٹ لے لیں تو یہ آ جائے گا فائیو سکس ایٹ سیم پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے یہ اس کا طریقہ ہے یہ اب اس لئے جواب کم آ رہا ہے کہ ہم نے ایک لیے مومن افیسر جو ہوگا اس کی بیسک بھی زیادہ ہوگی تو اس کا میڈیکل الاناؤنس سٹاف سے زیادہ ہی آئے گا لیکن اس کیس میں تو ہم نے ایک پہ ہی دونوں چیزیں کیلکولیٹ کر لیں پرحال یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ہر ایک بھی افیسر سٹاف ہے پہلے گروس پینشن نکالیں گروس پینشن میں سے آپ کمیوٹ کا شیر نکال دیں گے تو وہ آ جائے گی نیٹ پینشن ٹھیک ہے اور جو نیٹ پینشن آئے گی تو پھر آپ نے اس کا دیکھنا ہے سکیل اگر تو افیسر سکی کیڈر میں ہے تو اس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ لے لیں گے اور اگر سٹاف ہے تو تھرٹی ون پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ لے لیں گے یعنی یہ بات جو ہمارے ویورز نے پوائنٹ اٹھ کی ہے کہ پچھلے لیکچر میں گلتی سے اسی کا ہی لے لیا تھا ہم نے گروس پینشن کا تو یہ بات ٹھیک نہیں تھی ہمیں اس میں سے کمیوٹ کا شیر مائنس کرنا تھا اور جو باقی فگر آنی تھی سکسٹی فائی پرسنٹ اس کا لینا تھا تو امید ہے آپ لوگوں کو اس جو ہم مسٹیک ہوئی تھی وہ ہم نے ریکٹی فائی کر دی ہے اور یہ بھی ہم آپ کو ایکسپلین کریں ابھی ہم دیکھتے ہیں دوسرے طریقے سے وہ بھی کہ یہ جو جواب یہاں پہ آیا ہے یہ ففٹی سکس یا یہ ایک لے کر دیکھ رہتے ہیں کہ نیٹ پینشن آئی تھی یہ اٹھارہ ہزار دو سو جب ہم نے اسی کا ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ کا یہ اٹین تھاؤزنڈ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے یہ اگر افیسر تھا تو یہ ٹونٹی فائی پرسنٹ انکریز لگی تھی میڈیکل الاونس ٹونٹی فائی پرسنٹ نیٹ پینشن کا اللہ ہوا تھا تو یہ آ گیا ایٹین تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر ملٹی پلائیڈ بائی ٹونٹی فائی پرسنٹ تو یہ آ گیا فور یہ سٹاف ہے یعنی سٹاف کا ٹونٹی فائی پرسنٹ بڑا تھا اور جو افیسر تھے ان کا ٹونٹی پرسنٹ بڑا تھا تو یہ ہم اس کو ازیوم کرتے ہیں یہ سٹاف ہے تو پہلے ہم نے اس کا یہ لے لیا فور ڈبل فائی زیرو پھر اس ہی میں بعد میں ٹونٹی فائی پرسنٹ اضافہ ہوا دوہزار پندرہ میں تو ہم یہ اس میں ٹونٹی فائی پرسنٹ ایڈ کر دیتے ہیں یہ آ گیا ڈبل وان تو یہ آگے فائیو سیکس ایٹ سیون پوائنٹ فائیو یعنی یہ دیکھیں شارٹ کٹ لگائیں آپ یہ ٹھرٹی وان پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ تو تب بھی یہ جواب آ رہا ہے اور اگر آپ الگ الگ کر کے دیکھیں پہلے ٹونٹی فائی پرسنٹ لے لیں پھر اسی میں ٹونٹی فائی پرسنٹ اضافہ کر دیں تو یہ دونوں صورتوں میں ہمارا جو آنسر ہے وہ سیم آ رہا ہے اسی طرح اگر افحصر تھا تو یہاں پہ پہلے آپ ایٹین تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ کا ٹونٹی پرسنٹ لیں تو یہ آگے تھری سیکس فور زیرو پھر اسی کا ٹونٹی فائی پرسنٹ بڑھائیں تو یہ نو سو دس اب دونوں کو جمع کر لیں تو یہ آگے فور ڈبل فائیو زیرو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آنسر اس کے ساتھ میچ کر امید ہے آپ کو یہ جو شارٹ کٹ ہے افیشر کا ریٹ اور جو سٹاف کا ریٹ ہے سمجھ آ گیا ہوگا اور ہم نے جو اپنی مسٹیک ہوئی ہے اس کی بیچ میں اصلاح کر دی ہے اور جن ویورز نے اس چیز کو پوائنٹ اوٹ کیا ہے ان کا ہم تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ فیوچر میں بھی وہ ہمارے لیکچر دیکھتے رہیں گے اور اس میں اگر کوئی چیز وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ پوائنٹ اوٹ کرتے رہیں گے Thank you very much